فنِ حدیث کے حوالے سے جو ظاہر ہے امام صاحب کو جو مقام امام علیہ الرحمنہ کا اس بارے میں تھوڑا سو بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ارز کروں کہ جو ابھی بات مفتی قادری صاحب فاروق قادری صاحب کر رہے تھے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں جن احادیث پر ان کو بھی بڑا ایک ناز تھا کہ میں نے تین واسطے ہیں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ان کے امام بخاری کے بائیس کل جو سلاسیات ان کی کہلاتی ہیں کہ یہ سلاسیات ہیں تین واسطوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان بائیس سلاسیات میں سے بیس سلاسیات تو وہ ہیں کہ جن سے وہ لے رہے ہیں وہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں بیس سلاسیات امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں سے ہیں اب حدیث میں جو معاملہ ہے مکی بن ابراہیم کی جو حیثیت بتائی گئی تو مکی بن ابراہیم خود یہ بتاتے ہیں یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بڑے پائے کے یعنی شیخ ہیں مکی بن ابراہیم چونکہ وہ شاگرد ہیں امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے سارے اماموں سے عظیم ترین امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اللہ اکبر جو خود محدث ہیں امام مکی بن ابراہیم وہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سولہ احادیث وہ ہیں جو اہادیات کہلاتی ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے درمیان صرف ایک صحابی کا واسطہ ہے ان میں سے ہی وہ جو عبداللہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لیتے ہیں کہ عبداللہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی کہ میں نے عبداللہ بن حارس سے سنا وہ یہ کہہ رہے تھے یہ حدیث وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حارس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے دین میں تفقو حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری مہمات کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان تک نہیں ہوتا یہ اہادیات کی مثال ہے آپ کی سنائیات ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے درمین دو ایک تابعی اور ایک صحابی کا واسطہ ہے ان کی تعداد دو ہزار ہے پھر سلاسیات ہیں جن میں تین واسطے سرکار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم تک ہیں ان کی تعداد چار ہزار ہے یعنی چھ ہزار حدیث تو یہ ہیں جو ابھی ہیں اور ربائیات کا تو شمار ہی نہیں ہے جن میں چار واسطے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے درمین تو حدیث میں اتنا بڑا جو زخیرہ ہمارے پاس ہیں کل مسانید میں ایک عرض کروں یہاں عام طور پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ کو شاید سترہ حدیث یہ ایک بڑا بہتان اور الزام بھی لگ جاتا ہے آپ پر سترہ حدیث کا علم تھا اس سے زیادہ نہیں تھا بات یہ ہے یہ اصل میں تھوڑی سیک کتابت کی غلطی ہوئی ہے اصل میں امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ مسانید کی تعداد سترہ تھی وہ جو مسانید ہیں ان کی تعداد سترہ تھی اور سبہ تا عشر یا سبہ عشر جہاں لکھا گیا آگے جہاں مسانید لکھنا تھا وہاں غلطی سے یا کسی کی شرارت سے وہاں پر حدیث کا لفظ آ گیا ایکچولی تھا یہ کہ وہ سترہ مسانید تھی جو کتابت کی غلطی سے سترہ حدیث یعنی ایسی غلطی کے صدیوں پر محیط ہوگا ایسی امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف میں بھی بعض ایسے نکات ہیں جہاں الفاظ حروف گرنے سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں لیکن اتنا بڑا کام جب آپ کا حدیث کے حوالے سے ہے حدیث کے حوالے سے جو اس طرح سے نمائیہ کیوں نہیں کیا جاتا یہی تو ایک مسئلہ بنا گیا کیونکہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حاسدین بھی دوسری حساب سے پیدا ہو گئے جس اعتبار سے آپ کا علمی مقام تھا اسی اعتبار سے ان کے حاسدین اب یہاں پر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو ان کے شاگرد ہیں ان کو تو قاضی القضاعت بنا دیا گیا اور ان کو منع جاتا ہے کہ حدیث کے بہت بڑے عالم یہی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں مَا رَأَيْتُ آَحَدًا آلَمَ بِتَفْصِیرِ الْحَدِيثِ وَنْوَازِوَ نُقَتِ اللَّتِ فِيهَا مِنَ الْفِقْحِ مِنْ عَبِي حَنیفَ رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث کے علم کی جو تفسیر ہے حدیث کی جو تفسیر ہے اس تفسیر کو بیان کرنے والا ابو حنیفہ سے بڑا کوئی بندہ دیکھا ہی نہیں